نالج شیرنگ کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس پر ڈسکشن جاری ہے اور اس میں ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے کہ جو ورچول ورک پلیس ہوتی ہے اس میں نالج شیرنگ کیسے ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایمپورٹنٹ ٹائپس آف نالج ہوتا کیا ہے کہ جو ہم کسی ورچول ورک پلیس پر شو کرتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے ایولوشن آف بیسٹ پریکٹس بیسٹ پریکٹس کسے کہتے ہیں کہ ہم کسی کام کو ایمپورو کیسے کرتے ہیں اس کے اندر چینجز لائکے ہم اس میں بہتری کیسے لاتے ہیں اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے لیسنز لرنڈ لیسنز لرنڈ کیا ہے کہ لرننگ فروم بوت سکسیسفل اور انسکسیسفل ایونٹس اور ایکسپیرینسز تو یہ دو ٹائپس کا نالج جو ہے یہ ہم شیر کرتے ہیں ورچول ورک پلیس پر نالج شیرنگ کا جو پراسس ہوتا ہے اس کے اندر سٹیپس کون سے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ آپ سرچ کرتے ہیں سرچ کر کے نالج آپ کے سامنے آتا ہے پھر اس نالج کو آپ ایویلویٹ کرتے ہیں ایک سرٹن کرائٹیریہ پر ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی ویلیڈیشن کا مرحلہ آتا ہے کہ جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کیا وہ صحیح ہے کیا نالج کریٹ یا جنریٹ کرنے والے کا وہی مقصد تھا تو ویلیڈیڈ کرنے کے اپنے الکسے میتھرڈز ہوتے ہیں اس کے بعد جب ویلیڈیشن ہو جاتی ہے نالج صحیح شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اسے ہم پھر یوز یا اپلائی یا ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں ہم اسے ٹرانسفر کرتے ہیں جس شعبے میں جس پرد پہ اس نے اپلائی ہونا ہے اور ہم پھر اینیبلنگ کرتے ہیں انہیں اس قابل بناتے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے یا جو بھی ہے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس نالج کو یوز کر سکیں اس کے بعد جب ہم نالج کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایمپلیمنٹیشن کے بعد پھر ریویو کا مرحلہ آتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ابجیکٹیف سے کہ نالج جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی ایفیشنسی بڑی کوئی ایفیکٹیفنس بڑی اس میں ہمارے مقاصد کیا اچیب ہو رہے ہیں پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالج ایپلائی ہونے کے بعد اس نے اچھے ریزرڈ دیئے تو اس کو پھر ہم ایک روٹین بناتے ہیں تو شروع میں تو پائلٹ پراجیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ اس کو اپنی سروس کا یا اپنی پروڈکشن کا ایک روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ان سٹیپس میں نالج شیئرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے یہاں آپ ایک مثال دیکھئے کہ اس میں کس طرح سے جو بیسٹ پریکٹس ہے وہ سامنے آتی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انڈیویجیل میمبر ایک آئیڈیا فلوڈ کرتا ہے اب یہ ایک ایک نیا میمبر ہے اس نے جو بات کی ہے وہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے اس نے جو بات کی ہے وہ صرف اپنی سوچ سے کی ہے اس کو ہم انٹویٹیو کہتے ہیں اس نے جو آئیڈیا دیا ہے اسے انیلائز کرنے کے ضرورت ہے اور اسے ہم کسی ایک پرابلم میں یا کسی ایک پروجیکٹ میں اپلائی کر کے بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جب وہاں سے ہم اچھے ریزلٹ پہ لیں گے تو ہم اس آئیڈیا کو کنورٹ کر دیں گے گوڈ پریکٹس اسے ہم سمجھیں گے گوڈ پریکٹس میں کیا ہوگا کہ اس کمپنی کے اندر اس نے ایک امپیکٹ دیا ہے ٹیکنیک میتھڈ that improves performance یہ اب ایک ایسا میتھڈ یا ٹیکنیک کہلائی گئی جس نے performance کو improve کیا اب اس میں کیا ہے کہ used by other groups on different assignments تو پہلے step میں صرف ایک جگہ use ہوا تھا اب اس کو different assignments میں یا دوسرے department میں use کیا اس آئیڈیا کو اور جب یہاں سے وہ آئیڈیا successful ہوا تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ local best practice میں کنورٹ ہو گیا یعنی individual نے آئیڈیا دیا اس کے بعد good practice قرار پایا اس کے بعد وہ local best practice بنا اب اس میں کیا ہے کہ اس میں recognized by company experts shown to be best approach for some or all parts of the organization available for reuse throughout the company اب اس نے company میں زیادہ قبولیت حاصل کر لی اس آئیڈیا نے تو اس کو ہم local best practice کہنے پر مجبور ہو گئے اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے best practice کا وہ یہ ہے کہ industry best practice کہ ایک company کی بجائے پوری industry یا industry کا ایک بڑا حصہ اس آئیڈیا کو اپنا لے اور recognized by outside experts اور acknowledged as state of the art by industry تو جب ہم industry کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی ایک company کی بات نہیں کر رہے تو پوری industry جو ہے اس آئیڈیا کو اپنا لیتی ہے تو اس وقت ہم اسے industry best practice کہتے ہیں تو ہم نے اس میں دیکھا کہ کیسے ایک individual کے آئیڈیا کو مختلف مراحل سے گزار کے تو وہ industry کی ایک best practice میں ڈھل گیا یہاں آپ دیکھئے کہ ایک جگہ پہ ایک سروے ہوا اور وہ سروے یہ تھا کہ لوگ ایک company کے لوگ information یا knowledge کہاں سے حاصل کرتے ہیں یا کس طریقے سے جو ہے وہ knowledge کو transfer کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ verbally add team meetings وہ knowledge کو transfer کرتے ہیں 23% اب یہ سب سے بڑا ہے کہ team کے جب meetings ہوتی ہیں تو knowledge کی transfer ہوتی ہے اس کے بعد departmental meetings ہیں 21% اس کے بعد written instruction میں knowledge transfer ہوتا ہے 17% Ad hoc verbally کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل test form ہے کہ لوگ informally بیٹھتے ہیں ایک social gathering کے اندر یا social meeting کے اندر تو 16% اس میں knowledge جو ہے وہ transfer یا share ہوتا ہے اس کے بعد intra net جو ہے اس کا role صرف اس میں 9% ہے کہ intra net پر knowledge ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں سے knowledge جو ہے وہ لوگ سیکھ کرتے ہیں اور ویڈیوز کی شکل میں knowledge کو convert کیا جاتا ہے صرف 5% اور اس کی مدد سے لوگ سیکھتے ہیں تو یہ جو data ہے یہ ہمارے لیے ایک guideline بن سکتا ہے کہ knowledge management کا کام اگر ہم نے اپنے ادارے میں کرنا ہے تو اس قسم کی معلومات ہمارے سامنے ہونی چاہیے اس کے بعد ہے جی کہ جو channels یوز کیے جاتے ہیں virtual channels جو ہیں وہ knowledge share کرنے کے ان کی اپنی کچھ characteristics ہیں تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں ہمیں literature کو دیکھ کے ایک چیز ہے social presence اور دوسری ہے media richness تو social presence جس میں یہ ہے کہ degree to which the knowledge sharers feel like they are talking with other persons کہ وہ کس حد تک یہ feel کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں اب یہ جو بات چیت کا یا conversation کا انداز ہے اس کی جو best example ہے وہ تو face to face ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ face to face کی گجائش یہاں نہیں ہے ہم نے face to face کو replace کر دیا یا ای میل میں چیٹنگ میں یا کسی اور طریقے سے کسی گروپ کی صورت میں آن لائن گروپ کی صورت میں تو وہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی feeling کیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ feel کر رہے ہیں کہ واپس میں conversation کر رہے ہیں اور اس میں کس حد تک وہ comfortable ہیں اس میں دوسرا جو idea ہے وہ ہے media richness کا media richness کیا ہے capacity for immediate feedback ability to support natural language and social presence اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ face to face ہوں اور کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ فوری طور پر اس کو answer کرتے ہیں لیکن ای میل میں یہ possible نہیں ہے اسی طرح chatting میں بھی ضروری نہیں ہے کہ real time chatting ہو رہی ہو تو اس طریقے سے جیسے آج کل واتس ایپ ہے تو واتس ایپ میں real time بھی ہو سکتی ہے اور asynchronous mode میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چینل جو کہ virtual knowledge sharing کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ کتنا effective ہو سکتا ہے اس میں اب دیکھئے کہ یہ ایک مثال ہے ایک بیبل ایک software کا نام ہے جو کسی بھی corporate sector کے لیے ایک knowledge sharing کا ایک کام کرتا ہے اور یہ اس بات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ ایک community جب بن جاتی ہے آپ دیکھئے اس تصویر میں کہ یہ ایک community ہے ایک دائرے کی شکل میں اور اس میں آپ دیکھئے لوگ آپس میں باتچید کر رہے ہیں اس community کے ساتھ اور یہ دو جو آپ کو کہ یہ آپ کو دائرے نظر آ رہے ہیں ان دائروں کو اٹھا کے باہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو participate نہیں کر رہے صرف وہ نظر رکھ رہے ہیں اس میں دکھا ہوئے logged on but viewing others conversation کہ دوسرے لوگ جو conversation کر رہے ہیں وہ صرف ان کو دیکھ رہے ہیں تو خود actively participate نہیں کر رہے تو یہ جو بیبل ہے بیبل کے software کی مدد سے اس قسم کا ڈیٹا بھی community of practice کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے موسیقی موسیقی